اسلام علیکم صبح بخیر جی پیارے ویورز کے حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ابھی میں ناشتہ کرنے لگی ہوں یہ سالن ہے اور دودھ پتی بنائی ہے ساتھ تندور کی روٹی گرم کی ہے تو اللہ پاک کی بہت نعمتیں ہیں شکر ہے اللہ پاک کا بجلی نہیں ہے صبح سے اور اب ہم دیرے میں ہیں تو بس جیس ہوتی ہے بجلی نہیں ہوتی بجلی ہوتی جیس نہیں ہوتی اللہ پاک ہمارے علات پر رحم کرے آمین اللہ پاک سب کیلئے اسوانیاں پیدا کریں یہ میرے نواز سب میرے ساتھ ناشتہ کر رہا یہ جی پتھانی اب آ چکی ہے برتند ہو رہی ہے تو آج کے علاق میں میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی ویڈیوز شیئر کروں گی جو کہ وہ میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے چائنہ میں نیشنل ڈے کے موقع پر آٹھ چھٹیاں ہوتی ہیں تو میری بیٹی جو ہے وہ ویزرٹ کے لیے گئی ہوئی ہے تو بیجنگ میں رہتی ہے لیکن اب یہ دوسرے صوبے میں دوسرے شہر میں سیر کے لیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جی چھٹیوں کے پہلے دن وہ اپنی پاکستانی فرینڈز کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی اور آتے وقت وہ لوگ پالر گئے تھے وہاں پر اس نے کچھ کام کروایا چائنہ میں پاکستانی ریسٹورینٹ بھی ہیں جہاں پر بہت ہی اچھا کھانا ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پالر ہے جہاں پہ یہ نیل پینٹ کروا رہی ہے اگلے دن انہوں نے جانا ہے اور یہ لوگ ٹور کمپنی والوں کے ساتھ جا رہے ہیں چار دن اور پانچ راتیں آئیں گی ان کے تو یہ کسی آئیر لینڈ میں جا رہے ہیں بیچ پر بھی جائیں گے اور بہت ہی کہہ رہی ہے اچھا ٹور ہوگا انشاءاللہ یہ جی فرینڈ کے ساتھ کھایا جا رہا ہے کچھ اور اب جی ان کا سفر شروع ہو چکا ہے ملتے ہیں اب جو بھی چکا ہے ہیچ ہے جب آپ آج سارا دن سفر میں گزر گیا اور اس کے بعد اب ہم ریسٹورانٹ میں آئے ہیں تو دنر ان کی طرف سے تھا کافی انجوئی کیا راستے میں سوئی بھی تھے اور انجوئی بھی کیا بچوں کے ساتھ وہ بچے کھیل رہے ہیں اور چینیز بھی تھے ہمارے ساتھ سفر میں اور فورنرز بھی تھے اس کے بعد یہاں پہ آکے ہم نے کھانا کھایا تھا it's like a banquet hall تو ایک ایک table پہ کافی سارے لوگ تھے اور کھانا کافی زیادہ تھا تو وہاں پہ بھی اب کچھ لوگ بیٹھ کے کھانا کھانے ہیں ہم لوگوں نے کھا لیا ہے تو اب ہم جو ہے نا relax کرنے ہیں جب تک باقی لوگ کھانا کھانے ہیں اس کے بعد ہم نے ہوتیل میں جائیں گے اور وہ بشارت بیٹھے میں ہیں یہ جب سے میری بیٹی چائنہ گئی ہے شادی کے بعد ان کا پہلے پہلا ویزٹ ہے تو ہم نے کہا چلو یہ یعنی مونی آپ سمجھ لو کیونکہ جیسے ہی چائنہ گئی تھی شادی کے بعد تو ان کی روٹین جو ہے بہت ہی تف تھی پڑھائی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ویکنڈ پہ تو آپ کو پتا ہے بہت ہی بندہ تھکا آ رہا ہوتا ہے اور آرام کرتا ہے تو اب یہ چھٹیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے اچھی بات ہے گھومنا چاہیے اور جو ہے انجوائے کرنا چاہیے یہ پہلے دن جو ہوتل میں پہنچے ہیں یہ ان کا روم ہے بہت ہی اچھے روم ملے ہیں اور بہت ہی اچھا ہوتل وغیرہ ہے یہ لوگ ٹور کمپنی والوں کے ساتھ گئے ہیں تو انہی کے ذمہ آرچیز ہیں ہوتل وغیرہ کا انتظام کھانے پینے کا سب ان کے ذمہ یہ بریکفاست بفے فروٹ سیکشن اور یہ بہت ہوتا ہے اور یہ بہت ہوتا ہے یہ سیریل بنانے کے لئے ہیں اور یہ سویا بین ملک جال رہے ہیں اور یہ سارے سبزیاں وغیرہ ہیں یہ انڈے ہیں یہ سب بریکفاست کے لئے ہیں یہ بولڈ ایگز ہیں اور یہ سبزیاں یہاں پہ تازے تازے انڈے فرائے ہو رہے ہیں اپنی پلیٹ میں نکال سکتے ہیں یہ آل ٹائپس آف بریڈ اور یہاں پہ یہ بھی ہے اس کو بولتا ہے یوٹ کی آؤ پوری کی طرح ٹیسٹ کرتا ہے آئل میں فرائی ہوا چپس ہیں یہ ٹکٹ ٹینڈر پاپس پوری ایک بس تھی جس میں بہت زیادہ مسافر ہیں اور فیملیز ہیں بچے ہیں اور اس طرح کے کپلز ہیں جیسے میری بیٹی اور ان کے اسمن ہیں تو اسی طرح سے زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ جو کہ سیر کے لئے آئے ہیں اور بہت ہی انجوائے کارے ہیں بتا رہی تھی کہ راستے میں جگہ جگہ پر بس رکھتی ہے جہاں پر بھی ہم نے کھانا پینا ہوتا ہے یا ٹھہر نہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا رینجمنٹ ہے ان کا جیسے پیکج لوگ ایسا ہی انتظام کر کے دیتے ہیں اور نیشنل ڈے کے موقع پر ان کے جو ہٹل میں یہ روکے ہیں وہاں پر بھی باہر کہہ رہی ہیں کہ کچھ ابھی تقریبات ہوں گی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی اچھا ہٹل ہے اور کہہ رہی ہے بہت ہی نیٹ کلین اور بہت ہی زبردست ہے اور آپ کو پتہ ہے باہر کے ممالک میں تو صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہر جگہ پر پیسے تو لیتے ہیں لیکن سبلیات بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور انسان کمفرٹ محسوس کرتا ہے لیکن سبلیات کے ممالک میں موسیقی 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 سی ویو روم یہ کھبرٹ اور ابھی اور ویڈیوز باقی ہیں جو نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ